ویڈی چاک پہنچیں ہم آئین کے تحفظ کے لیے کوشش کرتے رہیں گے حقیقی آزادی کے لیے سب نے نکلنا ہے آئین کی بحالی اور حقیقی آزادی کے لیے کوشش جاری رکھیں گے پی ڈی آئی کے احتجاز کے باعث وفاقی دار الحکومت کے داخلی راستوں پر پولیس کی بھاری نفری تائینات ڈی چاک پر پولیس کی جانب سے قیدی وین بھی پہنچا دی گئی ہے اسلام آباد انتظامیہ کی جانب سے دفعہ 144 کا نفاظ بھی کیا جا چکا ہے ڈی چاک کو تمام اطراف سے کنٹینرز لگا کر بند کر دیا گیا ہے متعلقہ لوگوں کے لیے صرف مارگلہ روڈ والا راستہ بہار رکھا کیا ہے مزید کیا صورتحال ہے بتا رہے ہیں آدل تنولی جی پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے آج احتجاج کی کال دی گئی ہے اسی سسلے میں فاقیدار الحکومت اسلام آباد کو مکمل طور پر اسلام آباد پولیس کی جانب سے کنٹینرز لگا کر سیل کر دیا گیا ہے اسلام آباد کے داخلی راستے ان کے اوپر کنٹینرز موجود ہیں راولپنڈی اور اسلام آباد کو ملانے والی سڑکیں بھی مکمل طور پر بند کر دی گئی ہیں اسی وجہ سے شہریوں کو خاص مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس وقت اسلام آباد کا جو ڈی چوک ہے اس کی تمام اطراف سے جو ہے وہ مکمل طور پر کنٹینر لگا کر بند کیا گیا ہے جنائے وی نیو سے چائنہ چوک کے مقام سے جو ہے وہ کنٹینر لگا کر سڑک جو ہے وہ بند کی گئی ہے اور اسی کے ساتھ جو ہے وہ اسلام آباد پولیس کی باری نفری جو ہے وہ تائنات کی گئی ہے اسی طرح نادرہ چوک جو ہے اس کو بھی مکمل طور پر بند کیا گیا ہے صرف متعلقہ لوگ جو ہیں ان کے لیے مرگلہ روڈ کا جو راستہ ہے وہ استعمال کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ کسی بھی راستے سے جو ہے وہ ریڈ زون کے اندر داخلہ جو ہے وہ ناممکن ہے